اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ دوستو اس سے پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے رانی کھیت کو ڈسکس کیا اس بیماری کی علامات کو ڈسکس کیا اور اس کی ہول ناکیوں کو ڈسکس کیا تو دوستو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی بیماری لا علاج پیدا نہیں کی اگر خدا نہ خواستہ یہ علامات آپ کے مرگیوں یا چوزوں میں رونما ہو تو آپ کو بالکل alert ہو جانا چاہیے کہ یہ رانی کھیت کی بیماری آپ کے چوزوں کو آ پہنچی ہے اور آپ کو پھر بھی اس موقعے پہ مکمل بروسہ ہونا چاہیے کہ آپ اس بیماری کو ٹیکل کر لیں گے اس کے لیے میری جو ٹپس ہیں ان کو آپ ضرور واج کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس بیماری کو آسانی سے ٹیکل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ باقی لوگوں کی طرح اس بیماری میں بھی اپنی روٹین ورکس میں ویسے ہی چوزوں مرگیوں کو آپ نے ٹیکل کیا تو یقینا یہ بیماری جو ہے وہ سارے کے سارے مرگیوں چوزوں کو قتل کر دے گی تو دوستو آج میں آپ کو اس بیماری کی آمد کے ساتھ ہی جو آپ نے کام کرنے ہیں اس میں آپ کو دوسرا نمبر بتانے جا رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے جو ہے پہلا نمبر میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتا دیا کہ آپ نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے ابھی میں آپ کو دوسرے نمبر پہ بتانے جا رہا ہوں کہ دوسرے نمبر پہ آپ نے جتنی بھی آپ کے مرگیاں چوزیں ہوں گے آپ نے ان کے پاؤں کی صفائی کر دینی ہے ان کے پیروں کی صفائی آپ نے کیسے کرنی ہے یہ میں آپ کو اس کا مکمل ڈیمو دیتا ہوں اصل میں یہ جو بیماری ہے یہ پھیلنے کی کچھ وجوہات ہیں ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے پاؤں کے اوپر جو غلازت لگی ہوتی ہے اس کی جراسیم جب یہ فطرتا خانہ کھاتے ہیں یا خوراہ کھاتے ہیں تو اس کے اندر اپنے پاؤں کو مارتے رہتے ہیں تو اس طرح سے جو جراسیم ہوتے ہیں وہ خوراہ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے جب وہ خوراہ کے اندر شامل ہوتے ہیں تو وہ دوسرے تندرست مرگیوں چوزوں تک بھی پہن جاتے ہیں اس طرح سے یہ بیماری پھیلتی ہے تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے مرگیوں چوزوں کو ایسے پکڑ لیں اور ان کے پنجوں کو آپ نے ایک برش لے لیں توت پیسٹ والا برش کوئی سافٹ ہونا چاہیے زیادہ ہارڈ نہ ہو اور اس برش کو آپ نے پانی کے ساتھ مطلب آپ اس پانی کے اندر کوئی سرف وغیرہ بھی ملا سکتے ہیں تھوڑی تعداد کے اندر اور میرے پاس یہ بینٹم کا مرگا ہے یہ دیکھیں بینٹم کا مرگا بینٹم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹانگوں پر بال ہوتے ہیں تو یہ اس کی صفائی ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اس لیے میں نے بینٹم کو سیلیکٹ کیا تاکہ آپ کو ڈیمو دے سکوں کہ آپ نے کیسے ان کو صفائی کرنی ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی اور بریڈز ہیں تو اس میں آپ کو ایزی ہوگا اس کے پنجوں کی صفائی کرنا اس میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے تو آپ نے اس کے پنجوں کو اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے بریش کی مدد سے اچھی طرح صاف کر دیں یہاں تک کہ ان کے جو ناخن ہیں ناخنوں کے اندر سے بھی میل کچیل جو ہے وہ صاف کر دیں صاف کرنے کا طریقہ یہ میں آپ کو ڈیمو دے رہا ہوں کہ آپ نے اس طرح سے پکڑ لینا ہے پکڑنے کے بعد آپ بریش کو ایسے آرام سے صفائی کرتے جائیں اور صفائی کرنے کے بعد اسے آپ یہ دوسرا چوزہ ہے میرے پاس یہ بھی بینٹم کا چوزہ ہے وائیڈ بینٹم کا تو اس کی بھی صفائی میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں کہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی صفائی کر دینی ہے پانی کے ساتھ ٹچ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ اس کو اچھی طرح سے صفائی کر دیں تاکہ کم از کم جو ہے ان کے پاؤں کی وجہ سے ان کے جو جرہ سیم ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جائیں اصل میں جب یہ جرہ سیم پھیلنے کا طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بیٹ وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے اندر سے کچھ جرہ سیم ہوتے ہیں وہ جرہ سیم ان کے پاؤں کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی وہ جب خوراک کے ساتھ اپنے پاؤں کو ٹچ کرتے ہیں کیونکہ ان کی ایک فطرت ہے تو وہ جرہ سیم کھوراک کے ساتھ دوسرے تندرس مرگیوں چوزوں تک پہنچ جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے چوزوں کو بہترین طریقے سے ان کے پاؤں کی صفائی کرتے نہیں ہے دوسرے نمبر پہ تو اگر آپ نے کوئی صرف وغیرہ ملایا تو فوری طور پہ اس کو صاف پانی کے ساتھ وافر مقدار میں آپ نے دھو دینا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے مکمل اس کے فٹ واش کر دی ہیں تو ابھی جب یہ کام کریں گے تو اس کے بعد آپ کے مرگیوں چوزے جو ہیں یہ ایکٹیو فیل کریں گے بوجل جو ہیں پاؤں وہ ختم ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ ان کو بعد میں خوشک جگہ پہ چھوڑیں مزید اپنے کیجز کی صفائی کا اس پیماری کی آمد کے بعد انتہائی خاص خیال رکھیں یہ جو کام صفائی کا میں نے آپ کو بتایا یہ آپ روٹین میں بھی کر سکتے ہیں ان کے پنجوں کو صفائی اس سے بھی ان کی صحت جو ہے وہ بہتر رہے گی بیماریوں سے بچے رہیں گے تو مین آپ کا فوکس یہی ہونا چاہیے کہ آپ نے چوزوں مرگیوں کی ہیلتھ کا خاص خیال رکھنا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی انفرمیشن ملی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بیماری آ جائے وہ بھی انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیوز کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ رانی کھیت کی بیماری پر مکمل ہنڈر پرسنٹ آپ کابو پا سکتے ہیں اور اپنی مرگیوں چوزوں کو بچا سکتے ہیں تو میرے بہت ہی پیارے دوست جو ہیں ایک کاشف جو کاشف بھائی ہیں یہ مکینیکل ایکسپورٹ ہیں تو ان کے ساتھ جو ہیں اسد افریدی صاحب انہوں نے بھی یہ پوچھا یہی سوالات کچھ پوچھے تو ان کا مکمل جو جواب ہے وہ میں اپنی اس ویڈیو کے اندر دے رہا ہوں اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی قویسٹنز پیدا ہوں تو آپ کومنٹس کے ذریعے سے قویسٹنز پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کی بھرپور طریقے سے رہنمائی کی جائے گی تو ویڈیو کے انڈ پر میں کاشف بھائی اور اسد افریدی بھائی دونوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ وقتن فوقتن قویسٹنز پوچھتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے جو ایک گروپ کے اندر بھی ایک رونک کا محول برقرار رہتا ہے شکریہ شکریہ شکریہ